نمسکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کو سواگت ہے پچھلے پارٹ میں ہم نے جانا تھا دھیان کے کچھ انبوہ کے بارے میں جیسے کہ دیوال کے ہر پار بھی دیکھ پانا آواز سون کے درسن ہو جانا ویسے ہی کچھ اور انبوہ کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ نے ہمارا پچھلہ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں آپ میرا پلی لسٹ کا لنک چیک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس ور کے سکن روک کا درسن دھیان کے انبوہ میں اس ور کے سکن روک کی سادنا کرنے والے سادکوں کو بھگوان کا وہ روک کبھی آنکھ بند کرنے یا کبھی بینہ آنکھ بند کیے یعنی کھلی آنکھوں سے بھی دکھائی دینے کا آبھاز سا ہونے لگتا ہے یا سپسٹ دکھائی دینے لگتا ہے اس سمیں ان کو اسی مانند کی پرابتی ہوتی ہے پرانتو من میں یہ وشواس نہیں ہوتا کی ایسور کے درسن کیے ہیں واسطوں میں یہ سروی تک سمادھی کیسی ستھیتی ہے جس میں ایسور کا نام روپ اور گن پبستیت ہوتے ہیں ریسی پتنجلی نے اپنے یوک ستر میں اسے سویرتک سمادھی کہا ہے ایسور کی کرپا ہونے پر یعنی ایسور دیو کا سانیدھ پرابت ہونے پر وہ سادک کے پاپوں کو نشت کرنے کے لیے اس پرکار چت میں آتن بھاؤ سے اپستیت ہو کر درسن دیتے ہیں اور سادک کو اجیان کے اندھکار سے جان کے پرکاس کی اور کھیچتے ہیں اس میں ایسور کے دورہ بھکت پر سکتی پات بھی کیا جاتا ہے جس سے اسے پرما نند کی انوپوتی ہوتی ہے کئی سادکوں بھکتوں کو بھگوان کے مندیروں یا ان مندیروں کی مورتیوں کے درسن سے بھی ایسا آنند پرابت ہوتا ہے ایس پرول ہونے پر ایسا ہوتا ہے یہ ایسور کے سگون شروب کے سکشتکار کی ہی عوستہ ہے اس میں سادک کوئی سندے نہ کرے کئی سگون سادک ایسور کے سگون شروب کو اپروکت پرکار سے دیکھتے بھی ہیں اور ان سے وارتہ بھی کرنے کا پریاست کرتے ہیں اس پرول ہونے پر بے باتچیت میں کیے گے پرسنوں کا اتر پردان کرتے ہیں یا کسی سنساری کی یکتی دورہ سادک کے پرشن کا حل اپسٹت کر دیتے ہیں یا اس دیو کی نکٹتا ہوا کرپا پرابت ہونے پر ہوتا ہے اس کا دورپیوگ نہیں کرنا چاہیے سادنا میں آنے والے ویدنوں کو عوض سے ہی اسور سے کہنا چاہیے اور ان سے سدا مارک درسن کے لیے پراتھنا کرتے رہنا چاہیے ویدو سدا راہ دکھانے کے لئے تطبر ہے پرانتو ہم ہی ان سے راہ نہیں پوچھتے ہیں یا وید مارک دکھاتے ہیں تو ہم اسے مانتے نہیں ہیں تو اس میں اسور کا کیا دوسر ہے اسور تو سدا سب کا کلیان ہی چاہتے ہیں ہمارے گرو یا ایسٹ دیو ہم پر سمیہ نسار سکتی پات بھی کرتے رہتے ہیں اس سمیہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے مرچہ یعنی بیہوسی سی آ رہی ہے یا اچانک آنکھے بند ہو کر گہن گھان یا سمادھی کی ستھی ہو جاتی ہے ساتھ ہی ایک دیو تیج کا انبھا ہوتا ہے اور پرمانند کا انبھا بہت تیر تک ہوتا رہتا ہے ایسا بھی لگتا ہے جیسے کوئی دیو دھارا اس تیج پن سے نکل کر اپنی اور بہ رہی ہو وہ اپنے اپنے پیتر پرویس کر رہی ہو وہ آنند ورنہ تیت ہوتا ہے اسے سکتی بات کہتے ہیں جب گرو سامنے بیٹھ کر سکتی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی اور دیکھنا کٹھین ہو رہا ہے ان کے اکھ منڈل وہ شریر کے چاروں طرف دیو تیج رکاز دکھائی دینے لگتا ہے اور نین سی آنے لگتی ہے اور شریر ایک دم ہلکا محسوس ہوتا ہے وہ فرمانند کا انوبھو ہوتا ہے اس پرکار سکتی پات کے دورہ گرو پورو کے پاپو کو نش کرتے ہیں وہ کنلینی سکتی کو جاگرت کرتے ہیں دھیان سماندھی کی اج حوستہ میں پہنچ جانے پر ایشت دیو یا ایسور دوارہ سکتی پات کا انوبھو ہوتا ہے سادھ کو ایک کھومتا ہوا سفید چکر یا ایک تیج پنج اکاس میں یا کمرے کی چھت پر دکھ پڑتا ہے اور ان کے ہونے ماتر سے ہی پرمانند کا انوبھو ہردہ میں ہونے لگتا ہے اس سمیں شریر جڑ سا ہو جاتا ہے وہ اس چکر یا پنج سے سفید کیرنوں کا پروا نکلتا ہوا اپنے سریر کے بھیتر پرویس کرتا ہوا پرتیت ہوتا ہے اس عوستہ میں بیجلی کے ہلکے چھٹکے لگنے جیسا انوبھو بھی ہوتا ہے اور اس چھٹکے کے پروا سے سریر کے انگ بھی پڑکتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں یدی ایسے انوبھو ہوتے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ پر اس گرو کی کرپا پھور گئی ہے انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور وہ سگر ہی آپ کو اس مایہ سے باہر کھیچ لیں گے ایسے ہی اور انوبھو کے بارے موسیقی